السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ٹینڈے کی سبزی بنانے کی ایک نہایتی لا جواب ریسپی لے کر آئی ہوں جن گھروں میں بچے شوق سے نہیں کھاتے ہیں ٹینڈے کی سبزی آپ انہیں اس طریقے سے بنا کر جب کھلائیں گے ٹینڈے کی سبزی تو یقین مانیے بچے مزے لے لے کر کھائیں گے تو چلی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو ٹینڈے لیے ہیں یہ ایک کلو ٹینڈے ہیں لیکن اس میں سے آدھا کلو ٹینڈے میں استعمال کروں گی آدھا کلو ٹینڈوں کی سبزی کی ریسپی میں شیئر کر گئی ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے اس کی کٹنگ کر لیے چھلکا اتارنے کے بعد باریک باریک کٹ لیا اب اس میں ایک چمچ لال میرچ کا پاورڈر ڈالنا ہے نمک حضب ضرورت شامل کریں گے میں نے ہاف ٹی سپون نمک لے لیا ایک چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر اس میں شامل کر دیں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس طرح سے ٹینڈوں میں بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا مسالے اچھی طرح سے ٹینڈوں میں کوٹ ہو جانے چاہیے اس کے بعد ہم اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر دیکھیں مسالے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں تو انہیں سائیڈ میں رکھیں گے اب ہم پتیلی میں آئل لیں گے تقریباً آدھا کپ آئل لینا ہے آپ نے اس میں دو بڑی علائچی شامل کرنی ہے اسے بہت اچھی خوشبو آتی ہے آدھا چمچ زیرہ اس میں شامل کرنا ہے چھے سے ساتھ کڑی پتہ شامل کر دیں اسے بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے اب اس میں پیاز شامل کرنی ہے ایک میڈیم سائز کی باریک چاپ کی ہوئی پیاز میں لیے پیاز اٹھ کرنے کے بعد اب ہم نے پیاز کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں پیاز ہماری ہلکی سی سوفٹ ہونے لگی ہے تو ہم نے اسے اچھی طرح سے گولڈن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے ایک چوتھائی چمچ رائی دانا اس میں شامل کرنا ہے اسے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ایک چوتھائی چمچ کلونجی میتی دانا ایک چوتھائی چمچ تو یہ تینوں مسالے آپ نے شامل کرنا ہے اب انہیں بھی اچھی طرح سے ہم نے مکس کرتے جانا ہے پیاز کو گولڈن کلر آنے تک فرائے کر لینا ہے بہت ہی خوشبو دار چٹخارے دار یہ سبزی بن کے تیار ہوتی ہے منٹوں میں بن جاتی ہے ٹائم زیادہ نہیں لگتا ہے سبزی کو بنانے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اچھی طرح سے ساری چیزوں کو فرائے کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز سوفٹ ہونے لگی اب اس میں ایک چمچ بھر کے پیسہ ہوا لہسن اترک کا پیسٹ شامل کرنا ہے لہسن اترک کے پیسٹ کے ساتھ مزید اور ہم نے اسے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے یقین معنی ہے بہت ہی زبردست سی خوشبو اس میں سے آنے لگی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلر گلابی ہونا شروع ہو گیا ہے مسالے بھی اچھی طرح سے پک چکے ہیں تو بس اتنا ہی ہم نے اسے پکانا تھا یہ دیکھئے اب ہم نے اس میں ٹینڈے شامل کر دینا ہے جو ہم نے مسالے لگا کے رکھے تھے تو اس میں ٹینڈے شامل کر دیں گے اس سبزی میں پانی بلکل بھی نہیں ہم نے شامل کرنا ہے اسے ہم ایسے ہی پکائیں گے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور ساتھی میں یہاں پر اس میں ہم ڈالیں گے ٹیمارٹر تو یہاں دیکھی میں نے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لی ہے اب اس میں میں ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹیمارٹر لیا ہے بھاگے ایک چاپ کیا ہوا یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹیمارٹر کی جو جوسز ہیں اسی میں یہ ٹینڈے بہت اچھے سے کک ہو جائیں گے اور ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائے گا تو یہاں پر اسے بہت زیادہ اوور کک بھی نہیں ہم نے کرنا ہے تو بس ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ایک بار ملا لیں گے اب ہم اسے ڈھککن لگا کر پکائیں گے تقریباً بارہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے بارہ منٹ کے لیے تو چلیے میں اسے کور کر دیتی ہوں گیس کا فلم میں نے بلکل لو کر دیا ہے ہلکی دھیمی آنچ پر ہم اسے پکائیں گے ٹینڈو کے جو اپنے جوسز ہیں ٹیمارٹر کے جوسز ہیں اس میں یہ بہت اچھے سے کک ہو جائیں گے تو یہاں پر ٹوٹل بارہ منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اسے ایک بار پہلے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو دیکھئے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہے آئل الگ سے اس کا سیپریٹ ہونے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اور ٹینڈے بھی بہت زبردست سے سوفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے دیکھئے آپ اس کی دیکھنے میں ہی پتا چل رہا ہے تو بس اب ہم نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے بھونتے جانا ہے اسے اچھی طرح سے لو ٹو میڈیم فلم پر گیس کی فلم میں نے تھوڑی سی بڑھا دیئے لو ٹو میڈیم فلم پر میں اسے اچھی طرح سے پہلے بھون لیتی ہوں اس کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا فریش کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور دو ہری برچے کاٹ کے میں نے لی تھی وہ اس میں شامل کر دیئے تو اسے اچھی طرح سے ایک بار مکس کر لیتے ہیں تو پندرہ سے بیس منٹ میں یہ بہت ہی مزہدار سی ٹینڈوں کی سبزی بن کے تیار ہو جاتی ہے بہت ہی چٹھ خارے دار لا جواب بنتی ہے یقین مانیے جب آپ بھی اس طریقے سے ٹینڈے کی سبزی بنائیں گے تو ہر کوئی شوق سے کھائے گا مزے لے لے کے سب کھائیں گے تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اسے گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیے پراتو کے ساتھ کھائیے بہت ہی لا جواب لگتی ہے یہ سبزی تو لیجی جناب ہماری بہت ہی مزے دار سی چٹھ پٹی ٹینڈے کی سبزی بن کے تیار ہو چکی ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک مجھے دیں ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں